بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سرات مستقیم سعودی نیوز چینل اس ویڈیو میں غیر ملکی افراد جو اپنی فیملی کو چھوڑ کر سعودی عرب یا دیکر خلیجی ممالک میں روزگار کے لیے آتے ہیں کفیل ان کے پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں ان کے اقامیں نہیں بناتے ان کی تنخائیں ادار نہیں کرتے تو سعودی عرب کے اہم ترین ذرائع ابلاغ سے تازہ ترین کیا اطلاعات آئی ہیں ایسے غیر ملکی افراد کو کیا کرنا ہوگا یہ تمام اہم باتیں اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کی جائیں گی لہٰذا ویڈیو مکمل دیکھی گا اور لائک کر کے دیگر دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا تاکہ وہ بھی ان مشکلات سے بچ سکیں سعودی عرب میں قوانین کے مطابق تازہ ترین جو الامییں جاری ہوئے ہیں کوئی کفیل کمپنی آپ کا پاسپورٹ نہیں رکھ سکتے ہیں قوانین کی خلاف ورشی کرتے ہوئے اگر آپ کا پاسپورٹ یا کوئی اور اہم ڈاکومنٹس اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو اس کی شکایت سعودی وزارت افرادی قوت جو وزارت عمل کا نیا نام ہے ان کے پورٹل پر کی جا سکتی ہے پورٹل پلے سٹور میں دستیاب ہے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کے ذریعے اپنی شکایت ڈائریکٹلی انیک کر دیں سزار ریال جرمانہ کیا جائے گا اور کچھ عرصے تک ان کے ویزاجات پر پبندی لگ سکتی ہے سرے غیر ملکی بھائیوں کو سب سے بڑا مسئلہ تنخائیں نہ ملنے کا ہوتا ہے چھے چھے آٹھ آٹھ مینے انہیں تنخائیں ان کے کفیل نہیں دیتے اور اکامے بھی نہیں بناتے تو اس کا آسان حل سعودی وزارت افرادی قوت نے کہا ہے کہ متعلقہ اداروں سے فوری طور پر رجوع کیا جائے اگر کوئی کفیل کمپنی مؤسسہ آپ کی تین مینے تک تنخواہ نہیں دیتا تو آپ کے پاس مکمل اختیار ہوتا ہے کہ اپنا نقل کفالہ اس کمپنی سے بغیر ان کی اجازت کے کروا سکتے ہیں سعودی عرب کے مزدوروں کے کمانین کے مطابق وہ تمام تنخائیں جو کفیل کمپنی ادا نہیں کرتے سعودی لیبر کورٹ یا لیبر آفیس کے ذریعے سو فیصد غیر ملکی افراد کو دلا دی جاتی ہیں اس میں غیر ملکی بھائیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے صرف غیر ملکی بھائی ہمت کر کے اپنے جو بھی شکایات ہیں وہ متعلقہ اداروں تک پہنچائیں تاکہ ایسے کفیل کمپنیاں جو لیبر کورٹ کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکے ملکی بھائی